پچھلے کس ٹائم سے فرائنکی نو شنچین سکون کی زندگی بتا رہے ہیں پورا دن بس موج مستی کرتے رہتے ہیں اور رات میں بھی کھیلتی رہتے ہیں پتانے کتنا کھیلتے ہیں دونوں لیکن آج کی رات سے سب کچھ بدلنے والا ہے اور فرائنکی نو شنچین اس بات سے بے خبر ہے اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کیے جا رہے ہیں لیکن تب ہی ان دونوں کو سکوٹر کی آواز آتی ہے لگتا ہے کہ ان کے گھر کے پاس کوئی آ رہا ہے ارے یہ کیا یہ تو اپنے مائکل کا بیٹا جیمی ہے لیکن یہ اتنی رات میں فرائنکی نو شنچین کے گھر پر کیا کرنے جا رہا ہے اور یہ اتنا زیادہ ڈراؤا کیوں ہے مجھے تو یہاں پہ کچھ گربر لگ رہی ہے فرائنکلین بھائی شنچین تم دونوں کہاں پہ ہو جلدی سے گھر کے بھارا ہو ارے جیمی بھائی کیا ہوا تم اتنی رات میں یہاں بھی کیوں آئے ہو ارے فرائنکلین بھائی اس تھی سکل دیکھو یار کتنا زیادہ کیا رہا ہوا لگ رہا ہے ارے شنچین تم صحیح کیا رہا یار پکا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے ارے یہاں تم دونوں بیٹھ کے چھت پہ مزی کر رہے ہو وہاں پورے شہر میں زومبی خوش آئے ہیں اور سب لوگ لوگ سینٹوز چھوڑ کے چاہ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا یہ زومبی کہاں سے آئے ہیں ارے فرائنکلین بھائی یہ کیا ہوا پھر تو وہ زومبی ہمیں بھی کھا جائیں گے ارے شنچین درا کیوں رہے تو ٹینشن نہ لے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ارے میرے دوستوں نے زومبی اس کی فوٹو بھیجی ہے یہ دیکھو ارے یہ تو مجھے چانب میں چانب زومبی لگ رہا ہے ارے یہ تو میری فوٹو ہے ایک سیکنڈر کو یہ دیکھو یہ ہے زومبی کی فوٹو فرائنکل بھائی کتنا ڈرابنل زومبی ہے ارے شنچین تو صحیح کیا رہا ہے کتنا زیادہ خطرناک زومبی ہے ارے لیکن جیمی کرنا کیا ہے ارے فرائنکل بھائی جلدی سے اوپر دیکھو ایک پلین اڑتا وہ جا رہا ہے ایک سیکنڈر وہ مجھے کوئی پلین نہیں لگ رہا ارے گائز یار وہ سچی میں کوئی پلین نہیں ہے اوے گھوچو چلدی میرے پیچھے آ ارے فرائنکل بھائی کیا ہوا اوے جس کو تم دونوں پلین سمجھ رہے ہو وہ کوئی پلین نہیں ہے وہ ایلین کی سپیشپ تھی ارے فرائنکل بھائی آپ کے بولنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب زومبی اسی میں سے آئے ہے ابے ہاں شنچین زومبی اسی میں سے آئے ہے اور وہ ایلین کی سپیشپ شہر کے اس طرف جا رہی ہے ہمیں جلدی سے اس کو پیچھا کرنا پڑے گا شنچین ایک کام کر جلدی سے اپنی گراج کرنے سے گاری نکال اور جیمی تو بھی تیار ہو جا تو اسی کے ساتھ اپنے فرائنکل نے اپنی جیپ کو اسٹارٹ کر لیا اور یہ تینوں نکل پڑے ہیں اس سپیشپ کے پیچھے بہت ٹائم ہو گیا یہ تینوں رات کے اندھیرے میں سپیشپ کو ڈھونڈے جا رہے ہیں لیکن پتا نہیں وہ سپیشپ کہاں چلے گئی اور اپنے شنچین کو پتا چل چکا ہے کہ اس جیپ سے وہ سپیشپ کا پیچھا نہیں کر سکتے فرائنکل بھائی جلدی سے واپس گھر چلو کیونکہ پورے شہر میں زومبیس فیل چکی ہے ہمیں واپس سے اپنے گھر میں جانا چاہیے ہیں میں دیکھ وہ والی سپیشپ واپس سے آ گئی اے ارے فرائنکل بھائی کہاں پہ ہے ابھیر شنچین وہ دیکھ بھائی ارے فرائنکل بھائی مجھے بھی دکھ گئی ایک کام کرو چلدی سے جیپ کو سپیر میں بھگاؤ ابھیر شنچین تو صحیح کہہ رہا ہے اور گائزر اسی کے ساتھ اپنے فرائنکل نے جیپ کو سپیر میں بھگا لیا لیکن تبھی جمین نے اشارہ دیتا ہے ارے چلدی سے گاری رکو سامنے میں دیکھو دو دو زومبی ہے میں نے تم سے کہا تھا نا یہاں پہ مت آؤ زومبی ہوں گے زومبی اس کو دیکھنے کے بعد فرائنکل اور شنچین بھی ڈر کے مارے کاپنے لگتے ہیں ارے فرائنکل بھائی سچی بھائی سامنے دو زومبی کھریا ہے میں تو کہہ رہا ہوں اپنی اپنی جان پہ آ رہی ہے تو جلدی سے گھر کی طرف چلو ابھی شنچین نہیں اگر ہم واپس سے گھر گئے تو یہ سارے زومبی ہمارے پیچھے آ سکتے ہیں ایک کام کرو جلدی سے گاری کو سائٹ میں لگاؤ فرائنکلین کی بات سن کے یہ تینوں اپنی گاری کو پیچھے کر لیتے ہیں اور ایک سنسان سی جگہ پہ کھڑی کر لیتے ہیں تاکہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنا پلان بنا سکے گاری سے نیچے اترتے ہی یہ تینوں پلاننگ کرتے ہیں کہ زومبیز کو کیسے مارے لیکن اپنے شنچین اور جیمی ابھی تک ریڈی نہیں تھے ارے فرائنکل بھائی آپ کو پتا بھی ہے وہ زومبیز کتنے ساتھا خدرناک ہیں اور جب تک ہمارے پاس کوئی ویپن نہیں آتا ہم ان زومبیز کو نہیں مار سکتے ابے تم یہ سب چھوڑو سب سے پہلے ہم زومبیز کو دیکھ کے آتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کر کے آ رہے ہیں ارے فرائنکل بھائی مچ جاؤ یار میری بات مان لو ابے شنچین تو کیوں جلا رہا فال تمہیں آج جلدی میرے پیچھے آ اور اسی کے ساتھ یہ تینوں زومبیز کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن ان کو ساب دھانی برتنی پڑے گی کیونکہ اگر ان کو زومبیز نے دیکھ لیا تو وہ انہیں چیر پھار کے کھا جائیں گے اور اسی کے ساتھ یہ تینوں ان زومبیز کو چھپ چھپ کے دیکھنے لگتے ہیں لیکن ان تینوں نے جو دیکھا وہ ان کو امید نہیں تھی وہ دونوں زومبی ایک فیمیل بوڈی کو کھا رہے تھے جو کی اپنے بڑے بڑے دانتوں سے اس کا پیٹ اور سر تو پہلے ہی کھا جکے تھے لیکن یہ کیا اب لگتا ہے کہ زومبی کسی اور کو کھانے والے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ تینوں بھاگنے لگتے ہیں ابے شنچین اور جیمیز جلدی سے بھاگو ارے فریکن بھائی میں نے کہا تھا ان کے پاس مت جاؤ اب وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے نا ابے چوم ہوئے باتیں مت کرو جلدی بھاگو فریکن بھائی جس چیچ کا جڑتا وائی ہوا یار وہ زومبی ہمیں کھانے کے لیے آ رہے ہیں ابے شنچین ڈڑا کیوں رہے میرے بھائی اب ہمارے پاس بس ایک ہی طریقہ ہے ہم میں سے کسی ایک بندے کو گھل جا کے پیپن لے کے آنے پڑیں گے تب ہم ان زومبیز کو مار سکتے ہیں ابے شنچین اور جیمی بلکل بھی آواز مت کرنا وہ زومبی ہمارے طرف ہی آ رہے ہیں اے ارے فریکن بھائی اب تو ہم مرنے والے ہیں ابے شنچین بھائی مجھے بھی لگ رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے دونوں زومبی ان کی گاری کے پاس آ جاتے ہیں لیکن یہ کیا یہ دونوں زومبی تو ان تینوں کو دیکھ ہی نہیں پائے اور سیدھا نکل جاتے ہیں ارے فریکن بھائی بلکل آواز مت کرنا ابے شنچین ساتھ ہو جانا ابے بلکل بھی آواز مت کرنا وہ زومبی آگئی کھا رہا ہے جلدی سے گاری کے اندر بیٹھو ارے فرینکن بھائی جلدی چلو یار ایک کام کرو گاری کو بیک لی لو تو اسی کے ساتھ شنچین کی بات مانتو ہوئے اپنے فرینکن نے گاری کو بیک لی لیا ارے فرینکن بھائی دیکھو وہ زومبی تو ہمارے پیچھے ہی آ رہا ہے ابے ہاں شنچین تو صحیح کیا رہا ہے گائزر ہمیں جلدی سے اپنی گاری بھگانے پڑے گی ارے فرینکن بھائی جلدی چلاؤ وہ دونوں کی دونوں زومبی پیچھے ہی آ رہے ہیں ابے شنچین بھائی بھگا تو رہا ہو یار اور یہ کام کرتے ہیں ہم دوسرے راستے سے اپنے گھر چلتے ہیں تاکہ وہ زومبی ہمیں سمتے ہوئے ہمارے گھر پہ نہ آ جائے ارے فرینکن بھائی جلدی سے آگی دیکھو یہاں پہ کیا ہو رکھا ہے ابے شنچین تو تو صحیح کیا رہا ہے گائز یار مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ زادی دگڑے والا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہاں پہ تو چاروں طرف پہ زومبی اور یہ کیا یہاں پہ تو ٹرین پٹری سے نیچے ہوتا چکی ہے اور کتنا بڑا پلین کریش ہو رکھا ہے ارے فرینکن بھائی جلدی سے اوپر چلو ارے فرینکن بھائی اوپر تو کتنے سارے زومبی ہیں تو گائز اگر آپ کو اس والی ویڈیو میں مزا آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور سے کل دینا اور ہاں اگر آپ کو اس زومبی سیریز کا فارٹ ٹو چاہیے تو مجھے کومنٹ میں لکھ کے ضرور بتانا اب ملیں گے پہنے اگلے اپی سوٹ میں تب تک کے لیے بائی بائی